بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں مقدوم شہاب الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیسبوک اور یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بخیر وافیت ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے اپنے حلقانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی ناظرین اکرام بڑی عام ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں ایک جانب تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور ریلیف ملا ہے اور یوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری نے اور پاکستان کی ہائی کوٹس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب مقتدرہ کو کافی ٹف ٹائم ملنے جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ بشرا بی بی کے حوالے سے امتہائی تشویشنا خبریں ہیں اور بشرا بی بی کو زہر دیے جانے کے حوالے سے شواہد کے موجود ہونے کیا انکشاف ہوا ہے اس سب کے اندر بنی گالا کو پولیس نے گھیرے میں لے لیا ہے عمران خان صاحب کی رہائشگاہ جہاں پر ان کی اہلیہ کو سب جیل قرار دے کر اس رہائشگاہ کو پابندے سلاسل رکھا گیا ہے ایک کمرے میں بند کیا گیا ہے وہاں پر عوام کا جمع غفیر پہنچا بغیر لیڈرشپ کی کال کے پہنچا کیونکہ کل رات کو بنی گالا میں ایک ایمبلنس آئی تھی اس ایمبلنس کا معاملہ اور مدہ جو ہے وہ بھی بڑا الامنگ تھا لیکن اب جو صورتحال اس وقت بن چکی ہے اور جو ڈیویلپمنٹس اس وقت آ رہی ہیں یہ زیادہ تشویشناک ہیں کیونکہ پولیس کی بھاری نفری نے عمران خان صاحب کی رہائشگاہ کو گھیرے میں لے لیا ہے میرے پاس کچھ ویویلز ہیں جو ایکسکلوزیبلی ہم نے وہاں سے منگوائے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس پاکستان تحریک انصاف کے ناریٹیو کو لے کر اگر ہم بیانیے کی جنگ کو دیکھیں تو یہ پریس کانفرنس ایک بومب شل سے کم نہیں ہے اور عمران خان صاحب چونکہ پہلے ہی ایک بڑا واضح موقف اپنا چکے ہیں کشتیاں جلا چکے ہیں اور انہوں نے ملٹری لیڈرشپ کے جو ٹاپ لوگ ہیں ان کا نام لے کر عمران خان صاحب نے تمام تر چیزیں اس سے پہلے کہہ دیں ہیں اس کے بعد جتنے میں اتنی باتیں بہت سے صحافی یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اب عمران خان کو اب جیل کا مطلب سمجھ آ جائے گا اب لگ پتا جائے گا لگ سمجھ جائے گی اس طرح کی تو چیزیں چل رہی ہیں مارکٹ میں یہ باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک جارہانہ حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس امین الدین کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ ہے جس نے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کا جو ٹرائل ہے اس کے اوپر سمات کی وہاں پر یہ درخواست دی گئی کہ یہ جو بینچ ہے یہ لارجر بینچ بننا چاہیے اس طرح سے تو معاملہ خراب ہو جائے گا اور پھر سے وہ واپس پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ کے تحت بنائی گئی کمیٹی کو مدہ بھیج دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر بھی ملٹری کورٹس میں جو سیویلینز کا ٹرائل ہو رہا ہے ان کی ماں بہنوں نے جو باتیں کہیں اور ظاہری بات ہے ماں تو ماں ہوتی ہے کتنا کنٹرول کریں وہ عبدیدہ ہو گئے انہوں نے کہا کہ آرمی چیف فوج کی تحویل میں جو معصوم لوگ یا سیویلینز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کریں اور یہ کوئی دہشتگرد نہیں یہ فوج کی تحویل میں ہے اور یہ ایک بہن کی فریاد تھی اسی طرح سے بڑی کوشش کی ماں نے کہ وہ اپنے جذبات پر قابو رکھیں لیکن ماں کا دل ہے ظاہری بات ہے تو بہت ایموشنل سینز جو ہیں وہ ہم نے دیکھے اب پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کا مرکزی سیکریٹریٹ جو ہے اس مرکزی سیکریٹریٹ کے اندر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس پریس کانفرنس میں رعوف حسن خالد خرشید علی محمد خان ابو ذر سلمان نیازی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی لیڈرشپ سٹیج پر موجود رہی اور ان کے ساتھ تھی پاکستان تحریک انصاف کے وہ سپورٹرز وہ کارکنان یا وہ رہنما جو ملٹری کوٹس کی تحویل میں ہیں ان کی فیملیز یعنی کہ پی ٹی آئی نے اسے ٹائٹل دیا وکٹمز آف ملٹری کوٹس یعنی ملٹری ٹرائلز فیس کرنے والے وکٹمز یہ لفظ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے وکٹمز آج پاکستان تحریک انصاف نے جو علم بغاوت بلند کیا ہے ان فوجی عدالتوں کے حوالے سے وہ بہت معنی خیز ہے کیونکہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ حسان نیازی اندر ہے ایک اور حسان نیازی کے ساتھ انہی کے دوست بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے بڑے پرانے نوجوان وکیل ہیں حیدر مجید ان کے بھائی نے بھی آج کہا دیگر تحویل میں دیئے کہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے ملٹری کورٹس میں ان پر انہوں نے بات کہی ہے اور اس سب میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت زیادہ جو انہوں نے علامنگ باتیں کہیں آج ملٹری کورٹس کی تحویل میں جو لوگ ہیں ان کے اہل خانہ نے لیکن ابو ذر سلمان نیازی جو ہیں جو کہ ایک لیگل مائنڈ ہیں پاکستان کا بڑا انہوں نے آج جو باتیں کہیں ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں انہوں نے کہا کہ کرنل صاحب جنہوں نے ٹرائل کیا وہ وزارت دفاع کے ملازم ہیں کرنل صاحب نے جوڈشری کے اختیارات کو چھین لیا ایک ادارے کا کام دوسرا ادارہ کرے گا تو ملک نہیں چلے گا یہ لوگ ٹی ٹی پی کے نہیں عام پاکستانی ہیں یہ ٹی ٹی پی کے دہشتگر نہیں ہے اس ملک کے لوگ ہیں چیف جسٹس صاحب کو اس منچ میں بیٹھنا پڑے گا چیف جسٹس صاحب جو اس منچ سے کنی کا ترارے ہیں یعنی اتنے بڑا دبانگ چیف جسٹس پاکستان کی یعنی قاضی صاحب کا بس چلے وہ کہیں کہ اس سے آگے پیچھے میرے پہ انڈ ہے نہ میرے سے پہلے کوئی قاضی آیا نہ منصف آیا نہ میرے بعد آنا ہے لیکن جو منصفی انہوں نے کر چھوڑی وہ بھی آپ پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور قاضی صاحب کہتے تھے کہ جی انہوں نے اپوائنمنٹس نہیں کی تاکہ جو ہائی کورٹس کے کچھ جن جیسے پشابر ہائی کورٹس کے وہ ریٹائر ہو جائیں پھر میں اپوائنمنٹ کروں گا اور یہ قاضی صاحب کہتے تھے میری ساری توجہ جی جو کیسز ہیں نا وہ ختم کرنے میں ہیں زیرے التوا مقدمات میں ایسے ختم کروں گا کہ دنیا یاد کرے گی پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ قاضی صاحب جو کچھ باقیوں کے ساتھ کرتے تھے وہ ان کے ساتھ ہوا خط بھی لکھے قاضی صاحب بڑا کچھ کرتے تھے خط پہلے میڈیا کے پاس بھی آ جاتے تھے آج قاضی صاحب کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے اور قاضی صاحب کے دور میں ایک نیا ریکارڈ بن چکا ہے یہ قاضی صاحب کا تمغہ ہے زیرے التوا مقدمات ایک نیا ریکارڈ سیٹ کر چکے ہیں اور جو امپورٹنٹ کیس ہے یعنی کوئی منال کا لینڈ کا کیس ہے ڈی ایچ اے کا زمین کا کیس ہے اس میں قاضی صاحب بیٹھ کے دونگ ریمارکس دے کے کہیں گے کہ جی میں ہیرو میں نے دیکھو کتنا رگڑ دیا لیکن جو ملٹری کوٹس والا کیس میں ہیں اس میں آپ کا اور میرا قاضی بیٹھ ہی نہیں رہا تو پی ٹی آئی والوں نے کہا ہے کہ قاضی صاحب احمد کریں اور ذرا اس کیس میں بیٹھیں اور انہوں نے کہا کہ چیپ جسٹس کو اس مہنچ میں بیٹھنا پڑے گا باجوا صاحب قسمیں کھا رہے ہیں لیکن کوئی بات سننے کو تیار نہیں آپ کی ریٹائمنٹ آنے والی ہے کوشش کریں کہ آپ کی لیگیسی سیلیبریٹ کی جائے پی ٹی آئی کا واضح موقف ہے کہ ملٹری کوٹس غیر آئینی ہیں اب اس سب کے اندر علی محمد خان نے بھی یہ بات کہی کہ سیویلینز کے ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتے کیونکہ ملٹری ٹرائل میں سیویلین کو انصاف کے حقوق نہیں ملتے جو سیویلین کوٹ میں ملتے ہیں ہم لارجر بنچ کی تشکیل کا مطالبہ کرتے ہیں اور اس سب کے اندر انہوں نے جو امپورٹنٹ بات کہی ہے کہ شکایت کنندہ جو ہے وہ ایگزیکٹیو ہے سٹیٹ ہے ان لوگوں کے خلاف جو ملٹری کوٹس کی تحویل میں ہیں تو کرنل ٹرائل کر کیسے سکتا ہے وہ ایگزیکٹیو کا ملازم ہے شکایت کنندہ خود ہی ٹرائل کرنے لگیا ہے جو کہ غیر آئینی غیر قانونی ہے یعنی پاکستان تحریک انصاف نے آج جو ملٹری کوٹس کے حوالے سے موقف اپنایا ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنس کا حامل ہے اور اس موقف نے بہت کچھ کلئر کر دیا ہے میاں گولیسن اورنگزیب صاحب جو ہیں اسلامباد آئی کوٹ منہ نے کہا کہ بشا بی بی کا نجی لیب سے ٹیسٹ کروائیں اور رپورٹ منڈے کو جمع کروائیں بشا بی بی کے ٹیسٹ کے حوالے سے ذرائع کے ذریعے جو میڈیا پر خبریں دی گئی ہوئی ہے کہ سب ہو کہ all is well but all is not well اور بشا بی بی کی طبیعت خراب بھی ہوئی ایک ایمبلنس بھی گئی اس میں تین لیڈی ڈاکٹرز بھی گئیں اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پر پہنچے بھی اب پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی یہ پاور ہے کہ ان کی لیڈرشپ خاموش تھی لیکن کارکنان نے خود ہی سوشل میڈیا پر کال دے دی کہ ہم نے بنی گالا اکٹھے ہونا ہے اور بغیر لیڈرشپ کارکن جو ہیں وہ خود احتجاج کے لئے نکلے نیا پاکستان کے ہمارے بھائی ہیں حسنین انہوں نے وہاں سے کچھ کبرج بھی کی ہے بلکہ آپ سنیں وہاں سے کیا ریپورٹ کر رہے ہیں اسلام علیکم میں حسنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان اس وقت میں عمران حان چوک بنی گالا میں موجود ہوں آپ یہ پیچھے دیکھ سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہواتین نوجوان مائے بہنیں یہاں موجود ہیں بشرا بی بی کے حوالے سے جو ان کی صحت کے حوالے سے آپ کو پتا ہے لوگوں کو تحفظات ہیں اس حوالے سے یہاں یہ لوگ آئے ہیں احتجاج کر رہے ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں پوچھے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں تقریبا ایک سال کے بعد یہاں بنی گالا چوک میں یا بنی گالا میں لوگ نظر آئے ہیں عمران حان کی تصویر عمران حان کے بیندرز پاکستان تحریک انصاف کے جنڈے ان کے ہاتھوں میں ہیں اور ایک لمبے عرصے کے بعد تحریک انصاف کے کارکنان یہاں نظر آئے ہیں عمران حان کے رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے اب اشرا بی بی کے رہائی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے آگے جائیں گے ان سے بات کرتے ہیں ابھی مزید لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی جو بھی مناظر ہوں گے آپ کو دکھائیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ جی رازین اکرم آپ نے یہ ان کی گفتگو تو سن لی اسنین کی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان بنی گالا میں عمران خان کی رہائشگاہ کے بار اعتجاج کرنے پہنچے اور پھر لیڈرشپ جو ہے وہ بھی پہنچی اور لیڈرشپ نے جب دیکھا کہ کارکن پہنچے ہیں نئین پنجوتہ ہیں دیگر لوگ جو ہیں جاز بٹر ہیں وہ سارے پہنچے اور پھر پولیس کی جو بھاری نفری ہے یہ تین کلپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پہلے کلپ میں آپ دیکھیں گے کارکنان دوسرے میں لیڈرشپ اور تیسرے کلپ کے اندر جو پولیس کی نفری ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے کہ بنی گالا کو کتنی زیادہ پولیس آگئی ہے وہاں پر کتنا خوف ہے کتنا ڈر ہے لیڈرشپ نے کال بھی نہیں دی عام لوگ آگئے ہیں اور اتنا ڈر ہے کہ پورا سسٹم جو ہے اس میں تھر تھلی مچ گئی آپ ذرا یہ دیکھیں کوئی بھی جو قوم کوئی بھی معاشرہ بغیر قربانی کے آگے نہیں جا سکتا تو لہٰذا قوم بھی تیار ہیں خان صاحب آپ کی خاطر کھڑے ہیں آپ کی خاطر آج جیل میں ساری چیزیں برداشت کر رہے ہیں تو ہم ازارے لکچیتی کے لیے آئے ہیں دیگر ہمارے ورکس بھی ہمارا مطالبہ ہے کہ وہ یہاں پر پہنچیں اور پورا منتجاج ہارشیزی کا حق ہے ہم تو رامنے دجاج کیلئے یہاں کھڑے پچھا چل پولیس میں آگئے ہیں سوکھی موکی بگا ہوئے سب دیا اب ناظرین اکرام یہاں پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بشا بی بی کے حوالے سے عمر ایوب نے جو کہ لیڈر آف دی آپوزیشن ہے انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑے ہو کر کچھ بڑی عام باتیں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بشا بی بی کو زہر دیا گیا ہے شواہد موجود ہیں اگر کوئی تسلیم نہیں کرتا تو نہ کرے ہمارے پاس شواہد موجود ہیں بشا بی بی کے چیک اپ کے لیے شاکت خانم اسپتال کے ڈاکٹرز کو اجازت دی جائے یعنی ابھی تک جو زہر والا معاملہ ہے اس کے اوپر جو ابھی تک کا سب سے بڑا کلیم ہے اور وہ بھی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہوکے پارلیمان میں کھڑے ہوکے کوئی عام ایمینے بھی نہیں لیڈر آف دی آپوزیشن جو ہے وہ یہ بات کر رہے تو اس بات کو ہم اگنور نہیں کر سکتے یہ بہت تشویشناک ہے کہ بشا بی بی صاحبہ جو ہے انہیں زہر دیا گیا اب اس سب کے اندر جوڈیشری کا ایک بہت بڑا امتحان ہے اولوہ آپ نے دیکھا کہ اسلامباد آئی کورٹ کی فل کورٹ اجلاس کے بعد آج جسٹس موسین اختر کیانی نے جو ریمارکس دے دی ہیں نا یہ ہانٹ کریں گے یہ پیچھا کریں گے اور اب مزاج جو ہے نا وہ عدالتوں کا بدلہ بدلہ نظر آ رہا ہے اور اچھا خاص بدلہ ہوا نظر آ رہا ہے تو لاہور آئی کورٹ سے بھی پی ٹی آئی کو ریلیف ملا ہے اور آج کے دن لاہور آئی کورٹ سے تیسرا اور جسٹس شاہد جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو دوسرا بڑا ریلیف دیا ہے احسان اللہ ورک جو ہے پی ٹی آئی کے امنے لاہور آئی کورٹ نے اینے سیونٹی نائن گجرامالا کے معاملے کے اوپر ان کی درخواست پر دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا ہے اور اس سب کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کی ایک بہت بڑی وکٹ گر جانی تھی لاہور آئی کورٹ نے پی ٹی آئی امنے احسان اللہ ورک اینے سیونٹی نائن گجرامالا کی درخواست پر دوبارہ گنتی کا الیکشن کمیشن کا فیصلہ بازابطہ طور پر کل ادم قرار دے کر یہ کہا لاہور آئی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم صاحب نے کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں وہ قابل تحسین نہیں ہے یعنی الیکشن کمیشن کو اپنا طرز عمل اپنا جو طریقہ ہے وہ بدلنا ہوگا اور الیکشن کمیشن کو چیزوں کو بہتر انداز میں لے کر چلنا ہوگا اور الیکشن کمیشن جو کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ بڑا واضح ایک چار شیٹ یہ ہے نا کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں کر رہے ہیں قابل تحسین نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کے لئے اپنا بہت خیال رکھیں لینکبان پاکسان زندہ بہت